اسلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دندم کی کٹائی شروع ہونے والی ہے برائلر کی فارمنگ کرنے والے انڈے کی غرصیں پالیویا گولڈن مصری مرگی انگریلو سطح پہ بھی بہت پیچیدہ مسئلہ کھڑا ہونے والے ہر سال ہوتا ہے یہ اور اس میں دوائیں استعمال کرتے ہیں اثر نہیں ہو رہا برڈ کو پروڈکشن کم ہو گئی چوزہ انڈے سے نہیں نکل رہا مرگی نے فیڈ کھانی کم کر دی سانس لے رہی ہے سانس کی نالی میں پس پڑ گئی ابتدا اس کی اس طرح سے ہوتی ہے اور نقصان کی طرف چلتے چلتے بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں تو گندم کی کٹائی ہونے والی ہے اس میں ایسا آپ کے لیے ایک ضرورت ہے کہ آپ کو ایسا علاج بتانے کی جس سے آپ کے برڈ پر کوئی کسی قسم کا منفی اثر مرتب نہ ہو پروڈکشن پر نہ آئے اور آپ اس کا انڈا کھا بھی سکو چوزہ بھی نکل آئے اور آپ دباؤں سے بھی بچ سکو تو آپ اس ویڈیو میں اس کی خوراک بنانے کا طریقہ اور استعمال ہم نے کتنے دن کرنا اسے ذرا توجہ سے سن لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا اور اسی پر عمل کیجئے گا تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکو تو پہلی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں وجہ بنتی ہے ہمارے بڑ میں ابھی جب گندم کی کٹائی ہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا شیڈ عبادی سے تھوڑا فاصلے پہ ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر سائڈوں پہ گندم کاشت کی جاتی ہے جو بھی موسمی فاصلیں ہوتی ہیں کاشت کی جاتی ہیں گرمی میں ہوا میں نمی کا تناسب بہت کم ہو جاتا ہے جب کٹائی ہوتی ہے گندم اس کے بعد دانے کو اور چھلکے کو الگ یہ آجاتا ہے جسے بھوسا نکالتے ہیں تو جو گرد مشین سے نکلتی ہے نمی کا تناسب کم ہونے کی وجہ سے ہوا میں بہت دیر ٹھہری رہتی ہے اور ٹریول کرتی ہے یقینی طور پہ وہ جانور انسان سب کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے جو ڈسٹ الرجی کا شکار ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے جو ہیلڈی لوگ بھی ہیں جنہیں گے لیے پرابلم تو وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گلے میں مسئلہ ان کے اور تھراؤٹ انفیکشن اکثر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ چیز ہمارے برڈ کے اندر بھی ہے یہ ہوا سے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے تو ہم نے آج اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیونکہ ٹیول ایک کے طور پہ اگر سفید مرغی انڈے والی رکھئے تو انسان اس کا وہ انڈہ استعمال کر رہا ہے آپ انٹی الرجک دوائیں اپنے برڈ کو پلاتے ہو تو ہم جو سالٹ استعمال کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ سٹرازینم نے استعمال کر لیا برڈ کو پانی میں ڈال کے دیا سائیڈ افیکٹ تو یہ ہے اس کا پروڈکشن برڈ کی جو ہے وہ کم ہو گئی اور جو اس کا ٹیبل ہے کھا رہے وہ اس کے لیے بھی بہتر دیا اس دبعہ کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے میں بات آپ کو اس لیے اتنی تفسیر سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی اہمیت کو جان سکو کہ اس مشکل میں پڑھنے سے پہلے ہم اس کا علاج کرنے تو زیادہ بہتر ہے تو ہمیں چاہیے ہوگا پچاس گرام پاودر بٹر بار اور ایک کلو ہمیں چاہیے ہوگی دہی پچاس کلو فیٹ بنانے کا آپ کو طریقہ کار میں اس دبعہ کا استعمال بتا رہا ہوں کم زیادہ جتنا استعمال ہے آپ آپ اسے بڑھا سکتے ہو کر سکتے ہو یہ پاودر آپ کو پنسار سے مل جائے گا آن لائن مگانے آپ کو مل جائے گا مریشیا میں ہر جگہ میں دستیاب ہے آپ اسے لے سکتے ہو پچاس گرام پاودر ایک کلو دہی پہلے دہی میں آپ نے اس پاودر کو اچھے سے مکس کیا اور پھر فیڈ پہ ڈال کے ہاتھ کی مدد سے یہ آپ کے پاس مکسچر ہے اس کی مدد سے آپ نے اچھے سے فیڈ مکس کر لی یاد رہے صبح کو اگر یہ بنانا ہے تو شام تک ختم ہو دو ٹائم کی فیڈ ہی کٹھا بنا سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں اس کا دورانیا کب تک استعمال کرنا ہے آپ دو طریقے ہیں پانچ دن مسلسل استعمال کریں دو دن کا وقفہ دیں تین دن استعمال کر لیں ایک طریقہ یہ ایک طریقہ یہ تین دن استعمال کریں پھر آپ اس کو ایک دن کا وقفہ دیں پھر تین دن استعمال کر لیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا برٹ اس تکلیف میں پہلے سے مقتل آئے اس کو سانس کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجئے کہیں کوئی اور خدا نہ خاصتہ وائرل ڈیزیز تو نہیں ہے لیکن صحت من فلاک جہاں پہ بھی موجود ہیں ان کو یہ مسئلہ شروع ہونے والا ہے اس موسم میں وہ اس کو استعمال کریں یہ بہترین قسم کا بٹر وار انٹی ایلرژیک ہے سوجن کم کرنے کے لیے انٹی انسٹیمن ہے یہ اس سے بڑیا دوا کوئی نہیں ہے اور اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس طریقے پہ اسے استعمال کروائیں اور سیپ کا سرکہ ہمیں ساتھ میں چاہیے ہوگا جتنے دن ہم یہ دوا استعمال کر رہے ہیں سیپ کا خالی سرکہ وہ آپ نے ساتھ میلی لیٹر فی لیٹر پانی کے اعتبار سے دن میں تین گھنٹے کم از کم برڈ کو پینے کے پانی میں وہ لازمی دیں اور زیادہ اچھا اس کا اثر آئے گا برڈ کی گروت پہ بھی اس کا اچھا اثر آئے گا اور شیڈ کے حوالے سے کرنے والا کام یہ ہے آپ کے قریب میں کٹائیاں شروع ہو رہی ہیں یا نہیں بھی ہو رہی تو آپ کے پاس اگر آٹومیٹک سسٹم انسٹال نہیں ہے تو آپ اپنی لیور کو کہیں سپریے والی مشین سے کم از کم ایک گھنٹے میں ایک مرتبہ اگر آدھا گھنٹہ کر لو تو وہ اور اچھا ہے زمین سے چار فٹ کے فاصلے پہ سپریے کریں پانی کا اور پانی کو آپ اسے ایکو اسیپٹوس میں ڈال لو تاکہ اسے جرا سیم کشی اس کی ہو جائے اور پھر آپ اس سپریے کو استعمال کر لو تو یہ طریقہ آپ کو جو بٹر بار کا استعمال کرنے کا بتایا آپ کو کوئی انٹی الیرجی کوئی کف سیرپ یہ اپنے برٹ کو پلانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس مشکل وقت میں جو اب آگے مبتلا فارمر ہو جاتا ہے یہ بہترین قسم کا علاج جو آپ کو بتایا بڑے بہترین ٹرائل کے دوران اس کے نتائج ہیں اور اس کو انسانوں کے لئے بھی باہر کے ممالک میں اس کی دبا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پولٹر میں اس کی یہ دوز ہے اسے کم زیادہ نہ کیجئے گا ٹرائل یہ پہلے سے اس کا ٹرائل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی تجربہ کیا جاتا ہے تو اگر ادارے مختلف خوراک مختلف ٹائم پہ دیتے ہیں اور ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ بہتر نتائج کہاں پہ کس جگہ پہ ملے ہمیں تو وہ ریکمینڈڈ جو ان کی تجویز کردہ خوراک ہوتی ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے اپنے تجربات میں پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں اپنے تجربات میں پڑھ کے غلط مشورہ دیا یا نہیں سمجھتے ایسے ہی آگے ڈیلیور کر دیا تو اگلے کا مال کا نقصان ہوا تو آپ پہ اگلے کی جان کا نقصان ہوا تو آپ پہ لہٰذا اس چیز کو سمجھ کے تو ہم نے پھر اس کے خوراک کو دیکھ کے اس طرح چل رہے اور جو ہمارے کے پی کے ایریاز ہیں وہاں پہ نمی کا تناسب نسبتا زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جنوبی شمالی پنجاب سے تو نمی کا تناسب اگر زیادہ بھی ہے تو وہاں پہ اس کی کٹائیاں بھی کم ہوتی ہیں لیکن اگر وہ لوگ بھی اس کو احتیاطی طور پر استعمال کرنا چاہیں تو حرج نہیں ہے برائیلر تو بہت زیادہ سنسٹی ہے دست الرجی سے تو اس کو بھاگ